مزفر اقبال کی جو ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون سے کیانڈیڈیٹ ہیں اور وہ پیچھے ہیں جبکہ ازاد امیدوار جو ہے کاشف نوید وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں کچھ ہی ووٹس کا فرق ہے تقریباً دو سو سوا دو سو ووٹس سے وہ لیڈ کر رہے ہیں کاشف نوید صاحب جو کہ آزدانہ طور پر پی پی دو سو بیالیس بہاون لگر چھے سے جو ہے وہ آزدانہ طور پر انتخابات میں حصہ لیا تھا انہوں نے مزفر اقبال جو ہے اس وقت پیچھے ہیں اور کاشف نوید جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں پی پی دو سو بیالیس میں جی بلکل عام انتخابہ دوہزار چوبیس کے نتائج جو ہے روحی کی سکرین پر لمحہ با لمحہ نشر کیے جا رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج روحی کی سکرین پر آپ کو دکھایا جا رہے ہیں پی پی دو سو بیالیس کے نتائج جو ہے وہ آ چکے ہیں مزفر اقبال چار ہزار چار سو اکیس ووٹ سے پیچھے رہے جبکہ آگے ہیں کاشف نوید جو چار ہزار چھے سو سترہ ووٹ سے آگے رہے ہیں پی پی دو سو بیالیس سے مزفر اقبال چار ہزار چار سو اکیس ووٹ سے پیچھے رہے اور آزاد امیدوار چار ہزار چھے سترہ ووٹ سے آگے رہے ہیں اور پی پی دو سو بیالیس کی یہ صورتحال ہے پالنگ سیشن نمبر تیرہ ہے اور کاشف نوی جو ہے آزاد امیدوار ہے چار ہزار چھائی سو سترہ ووٹ سے آگے رہے ہیں اور مصفر اقبال کی بات کی جائے تو مسلمی قنون کے امیدوار ہے چار ہزار چار سو اکیس ووٹ سے پیچھے رہے ہیں عام انتخابات کی صورتحال کے حوالے سے لمحہ با لمحہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اور جیسے ہی جو ہے نتائج حلقے کے سامنے آ رہے ہیں ہم فوراں آپ کو بتا رہے ہیں اور یہاں پر روحی کی سکرین پر آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں پی پی دو سو بیالیس کے مسلمی قنون کے امیدوار مصفر اقبال چار ہزار چار سو اکیس ووٹ سے پیچھے رہے جبکہ کاشف نوید آزاد امیدوار ہے چار ہزار چھائی سو سترہ ووٹ سے آگے رہے ہیں اور یہ ابتدائی نتائج ہیں اور اختتامی نتائج